بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 1.3 میت کلاس ٹن کے متعلق ہے اسی ایکسرسائز کا پارٹ نمبر ترٹین ہمارے پاس اس فارم میں ہے جیسے ہم نے کوسچن نمبر ٹوالف کیا تھا اسی طرح یہ والا کوسچن بھی ہے اس کو سولف کریں گے ہمارے پاس بیس اور ایکسپوننٹ کی فارم میں ہے ملتب فائف اور اس کا پاور ہمارے پاس اس فارم میں ہے تو اس کوسچن کو سولف کرتے ہیں پھر سے وہی طریقہ کار ہم ازمائیں گے کیسے کیا تھا میں یہاں پر لکھوں گا 5 دیکھیں 5 کی اوپر کیا ہے 1 پلس x ان کو میں الگ الگ کر کے لکھتا ہوں ڈوٹ 5 اور x میں نے اس کو اس فارم میں لکھا پھر چلتے ہیں آگے 5 ایکسپوننٹ کیا ہے 1 مائنس x ان کو میں الگ الگ کر کے لکھتا ہوں 1.5 اور x ہمارے پاس یہ اس فارم میں ہے مگر پاور کیا ہے یہاں پر پلس کیوں نہیں لکھا پلس پوزیٹیو نہیں لکھا جاتا اس ایکول ٹو ہمارے پاس کیا ہے 10 اس فارم میں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں 5 کا پاور 1 کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر میں لکھوں گا divide both side by 5 اب دونوں sides کو ہم نے کیا کرنا ہے divide کروانا ہے 5 سے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے 5 کی پاور 1 dot 5 کی پاور x upon کیا ہے 5 plus 5 کی پاور 1 dot 5 کی پاور minus x upon کیا ہے 1 is equal to 10 upon کیا ہے 5 اس فارم میں لکھیں گے سوری یہاں پر 5 ہے کیونکہ ہم نے 5 سے دونوں sides کیا کروانے تھے divide اب دیکھیں یہاں پر کچھ نہیں لکھا mathematics میں وہاں کیا سمجھتے ہیں 1 تو 5 اور 1 5 اور 1 دیکھیں آپس میں کیا ہو گئے cancel ہو گئے یہاں سیم اسی طرح یہ بھی cancel ہو گئے اب دیکھیں 5 1's are 5 2's are ہمارے پاس 10 بنتا ہے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا بچا 5 x plus 5 minus x is equal to 2 ہمارے پاس یہ بچا اب دیکھیں یہاں پر 5 کی پاور x ہے اور یہاں پر 5 کی پاور minus x ہے فرض کریں میں یہاں پر example ہے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ y برابر ہے 5 کی پاور x 5 کی پاور x کی جگہ ہم یہ لکھیں گے مگر یہاں پر دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس minus x اب اس minus x کو positive x میں کیسے change کریں گے میں اب یہ طریقہ بتاتا ہوں دیکھیں کیا ہے 5 کی پاور x plus mathematics میں جہاں کچھ نہیں ہو وہاں ہم کیا سمجھتے ہیں 1 ہے ٹھیک ہے mathematics میں دیکھیں 5 کی نیچے کیا ہوگا 1 ہوگا mathematics میں کچھ نہیں ہو نیچے وہاں ہم سمجھتے ہیں کیا ہے 1 یہ آپ کے سمجھانے کے لئے لگایا اب اسی کو ہم کیا کر دیں گے جب الٹا کر دیں گے 1 اوپر اور 5 x نیچے چلا جائے گا تو یہ minus positive بن جائے گا کس فارم میں بنے گا ہمارے پاس دیکھیں اس کو میں مٹا دیتا ہوں یہ آپ کے سمجھانے کے لئے لگایا تھا میں نے اب یہ کس فارم میں بن جائے گا 1 upon 5 x ہمارے پاس اس فارم میں بن گیا is equal to 2 پہلے اوپر negative تھا جب ہم نے اس کو الٹا کیا تو ہمارے پاس یہ positive اب دیکھیں دونوں 5 اور x ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر میں لکھوں گا let y is equal to 5 کی power x اب ہم 5 x کی جگہ کیا لگا سکتے ہیں یہ y لگا سکتے ہیں یہاں پر میں لکھوں گا 5 x کی جگہ کیا لکھیں گے y is equal to sorry plus ہے یہاں پر plus 1 لکھیں گے نیچے 5 x کی جگہ کیا لکھیں گے y لکھا is equal to ہمارے پاس کیا ہے 2 اس فرم میں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس نیچے والے y کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے دونوں sides کو y سے multiply کروائیں گے یہاں پر میں لکھوں گا multiply both sides by y اب دونوں sides کو ہم نے y کے ساتھ کیا کروانا ہے multiply تو دیکھتے کس فرم میں آتا ہے یہاں پر y multiply by y اس کے ساتھ کروائے plus کا نشان ہے پھر y multiply ہوگا y کس کے ساتھ multiply ہوگا 1 upon y کے ساتھ is equal to 2 multiply by y اس کے ساتھ multiply ہوگا اب دیکھیں یہ والا y اس y کے ساتھ cancel ہو گیا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس y اور y کتنے y کا سکوئر plus یہاں پر صرف 1 بچا is equal to 2y multiply کروائے y اور y y کا سکوئر یہ y اور یہ y ختم ہوئے کیا بچا ہمارے پاس صرف 1 is equal to 2 جب y کے ساتھ multiply ہوا 2y اب ہم کیا کریں گے 2y کو اندر لے آئیں گے y کا سکوئر minus 2y plus 1 is equal to 0 ہمارے پاس اس form آئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے رف رف ورک میں ان دونوں نمبر کو multiply کروا دیں y multiply by y square is equal to y square اب ہم نے یہاں پر ایسے دو نمبر لکھنے ہیں جن کو آپ پس میں plus minus کیا جائے یہ بنے انہی دو نمبر کو multiply کیا جائے کیا بنے ہمارے پاس y کا square تو ایسے دو نمبر کون سے ہوں گے یہاں پر میں لکھوں گا y کا square minus y minus y plus one is equal to zero اب دیکھیں minus اور minus کیا ہوتا ہے plus مگر sin minus کا لگتا ہے 1y اور 1y کتنے ہوئے 2y ہمارے پاس پہلا target کمپلیٹ ہوا y اور y جب multiply ہوں گے تو کیا بنے y کا square minus or minus multiplication میں plus ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کریں گے next step میں common لیں گے یہاں پر میں لکھوں گا taking common common ہم نے کیا کرنا ہے جوڑیوں کی شکل میں لینا ہے دیکھیں یہاں پر یہ ایک جوڑی ہوئی اور یہ ایک جوڑی اب ان دونوں میں ہمارے پاس common کیا ہے y ہی common ہے تو y ہم نے common لیا پیچھے کیا بچہ y minus 1 آگے چلتے ہوں کون سا sign negative negative y اور one میں common نہیں یاد رکھیں جہاں پر common نہ ہو وہاں پر one common one لے سکتے ہیں ہم نے one common لیا y minus one اب باہر والے sign کے وجہ سے اندر والا sign change ہو گیا minus plus minus ہمارے پاس اس form میں آیا اب دیکھیں y minus one یہ دو دفعہ تھا تو اس کو ایک دفعہ لکھا آگے چلتے ہیں پھر سے جو بچا وہ بھی y minus one ہی ہے ہمارے پاس اس form میں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے کیا لکھنا ہے either y minus one is equal to zero اور دوسری طرف بھی ہمارے پاس کیا ہے y minus one is equal to zero تو دونوں y minus one is equal to zero ہے ab دیکھیں y is equal to one یہاں پر negative تو وہاں جا کے کیا بن گیا ہمارے پاس positive تو ایک y کا answer ہوا دوسری طرف بھی same اسی طرح ہوگا y one اس طرف negative تو وہاں جا کے کیا ہوگیا positive بن گیا ہمارے پاس اس form میں بنا اب یہاں پر میں کیا لکھوں گا دیکھیں اس کے آگے solve نہیں ہوتا ہم نے start میں کیا لکھا تھا یہاں پر دیکھیں y کس کے برابر لیا تھا ہم نے 5x یہاں پر میں لکھوں گا now y کس کے برابر تھا 5 کی power x ہمارے پاس اس form میں تھا دیکھیں y is equal to 1 دونوں 1 ہیں تو اب ہمیں دو دفعہ solve کرنی کی ضرورت نہیں ایک دفعہ ہی solve کریں کیونکہ y is equal to 1 y is equal to 1 دونوں کا answer ہی آگا تو اس لئے ہم ایک دفعہ solve کریں y کی جگہ کی لگائیں 5 کی power x is equal to 1 ہمارے پاس اس form میں بنے گا اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں دیکھیں ہم نے reference دینا ہے reference میں دوں گا کہ ہمیں ایک بات معلوم ہے y کس کے برابر ہوتا ہے 5 کی power 0 sorry 1 کس کے برابر ہوتا ہے 5 کی power 0 یہ اس کے برابر ہوتا ہے اب ہم 1 کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں 5 کی power 0 5 x اس طرف دوسری طرف 1 کی جگہ ہم کی لکھیں 5 کی power 0 کی ہم نے ان کو بتایا reference دیا کہ 1 کس کے برابر ہوتا ہے 5 کی power 0 تو یہاں پر ہم کی لکھیں 5 کی power 0 basis ہم نہیں لکھتے exponent مطلب power لکھیں گے تو ہمارے پاس power کیا ہے x is equal to 0 یہ x is equal to 0 یہ ہمارا کیا ہے answer ہے